اور یہ پتوں تک محدود نہیں ہے عزیزانِ گرامی یہ اصول ہے جسے آپ نے بنایا ہو وہ آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سلوات پہ دیجئے محمد و حالیب یہ اصول سمجھ لیجئے یہ کلیہ ہے جسے آپ نے بنایا ہو وہ نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان بلکہ کبھی نقصان تو پہنچا سکتا ہے مگر یقین کیجئے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جسے آپ نے بنایا ہو جسے خدا نے بنایا ہو وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو نبی دیکھو کہ نبی کہہ کیا رہا ہے نبوت ایک حقیقت ہے نبوت عقیدہ نہیں ہے رسالت عقیدہ نہیں ہے حقیقت ہے کیوں حقیقت ہے اس لئے کہ حقیقتِ کبرا کا انکشاف کرتی ہے حقیقتِ کبرا کا انکشاف کرتی ہے عقل اس کی تصدیق کرتی ہے تب جو ہے بات حالانکہ بابِ توحید میں بہت کچھ باقی ہیں باتیں بہت کچھ باقی ہیں باتیں لیکن ظاہر ہے کہ صرف دو تقریروں کا موقع رہ گیا ہے اس لئے گفتگو کو کچھ آگے بھی بڑھانا ہے اور کچھ مجلس کے تقاضے بھی ہیں جنہیں پورا ہونا ہے رسالت بھی ایک حقیقت ہے محض عقیدہ نہیں یہ نہیں کہ جس کو چاہو نبی مان لو ہمارے گاؤں میں کوئی پیدا ہو گیا اور چونکہ وہ ہمارے گاؤں میں پیدا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں تو میں تو مانوں گا کہ نبی ہوں ہمارے ملک میں پیدا ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو میں مانوں گا کہ نبی ہوں نبی ہے کوئی ایران میں پیدا ہو گیا وہ چاہے نام کا باب اللہ ہو یا بہا اللہ ہو یا کچھ بھی ہو وہ 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 صرف اس لیے کہ وہاں پیدا ہو گیا تو وہ نبی نہیں ہو جائے گا اور کوئی احمد نام کا شخص کہیں بھی پیدا ہو جائے تو وہ نبی نہیں ہو جائے گا یہ کل میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ نے نام لے کر منصب نہیں بتایا ہے صفت بتا کے منصب بتایا اگر نام لے کے منصب بتاتا خدا تو پھر کیا ہوتا نام رکھنا آسان تھا حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی ہے کہ میرے بعد احمد کوئی آئے گا جو نبی ہوگا تو احمد نام رکھ لینا کتنا آسان ہے بہت آسان ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں گرامی لیا ہے نام محمد چند مقامات پر ہے نام احمد بھی ہے مگر جہاں نبوت کا اعلان فرمایا وہاں صفات بتا ہے قل انما انا بشرم مثلکم وہ وحی ہے جس کی تمہاری تم سب کی عقلیں تصدیق کریں گی تکزیب کر نہیں سکتی دقیقت سے کام لیں جو بات نبی کہہ رہا ہے عقل بشری اس کا انکار نہیں کر سکتی اس لئے یہ بات سچ ہے حق ہے حقیقت ہے عقیدہ نہیں ہے اندھا عقیدہ نہیں ہے نبی جو بات کہہ رہا ہے وہ عقل کی قسوٹی پر پوری اتر رہی ہے یہ اور بات ہے کہ اب اتنا تو ہمیں بھی معلوم تھا کہ خدا ایک ہے یا خدا ہے کوئی معبود ہے کوئی خالق ہے کوئی سانے ہے مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ کیسا ہے اس کی صفتوں میں سب سے بڑی صفتیں دو ہیں علم اور قدرت سب سے بڑی صفتیں دو ہیں علم اور قدرت اور یہ دونوں صفتیں جس صفت میں زم ہو جاتی ہیں وہ ہے حیات کیا ہے حیات زندگی وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ خالق وہ سانع جو بھی ہے جس کو ہماری عقل تہہ کرتی ہے پوری کائنات کیا ہم نے سٹڈی کی اور یہ پوری کائنات معلوم ہوا کہ یہ تو بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے اب وہ بنانے والا کیسا ہے وہ زندہ بھی ہے وہ عالم بھی ہے وہ قادر بھی ہے لیکن ہماری عقل ان تفصیلی صفات کو درک کرنے سے قاسر ہے اب جو نبی ہے اس نبی نے کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ وحی یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اتنی بات تو عقل نے مان لی اب جب وہ اور خبر بتائے گا سب کہیں گے کہ یہ کونسی بڑی بات ہے یہ کونسی بڑی بات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے کہ معبود ایک ہے یہ تو ہماری عقل نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی ہے اس سے زیادہ بھی کچھ بتائیے تو ہم سمجھیں کہ آپ نبی ہیں اب وہ اس سے زیادہ جو بتائے گا تو ظاہر ہے یہ حصہ وہ ہے جس کی تصدیق عقل بشری نہیں کر سکتی اب کس اوٹی کیا ہو توجہ ہے جتنی بات عقل نے باور کر لی تھی اتنی بات کہتی نبی نے اس سے زیادہ جو کہا اس کی کس اوٹی کیا ہو اس سے زیادہ بھی کہا کیا کچھ مطالب علمی ہیں کچھ انٹیلیکچول ایشوز ہیں کچھ تھیورٹیکل مسائل ہیں کچھ پریکٹیکل ہیں عملی ہیں دونوں جگہ پرکھنے کا معیار ہے عملی مسائل میں دیکھو اگر خیر کی اور اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے تو نبی ہے اگر برائیوں کی طرف لے جاتا ہے تو نبی نہیں ہو سکتا انٹیلیکچول ایشوز میں یہ دیکھ لو کہ منطقی استدلال پر پوری اترتی ہیں وہ باتیں یا نہیں چونکہ تمہیں ایک چیز دی گئی ہے دو چیزیں ہیں دو چیزیں ذرا سمحل کے وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے میں کیا کروں جس اسلوپ سے میں بحث کرتا ہوں وہ بحث پھیلتی چلی جاتی ہے اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر وہ بحث بلکل ہی ادھوری رہ جاتی ہے لیکن بہرحال دو جہاتیں ہیں جو تھیورٹیکل چیزیں ہیں انٹیلیکچول ایشوز ہیں انہیں پرکھنے کے بھی دو میعے آ رہے ہیں ایک ہی نہیں دو میعے آ ایک خود عقل بشری وہ کیسے عقل بشری کو ضرور تھوڑی سی خبر ہوئی پہلے کہ کوئی سانع ہے کوئی خالق ہے اس سے زیادہ پتا نہیں چلا لیکن عقل بشری میں ایک صفت اور ہے اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ معلوم حقیقت سے مدد لے کر کوشش کر کے نامعلوم کو معلوم بنا سکتی ہے یہ صفت انسان میں ہے ایک چیز اگر معلوم ہو گئی یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں اب عقل یہ تیہ کر سکتی ہے کہ چار اور چار مل کر آٹھ ہوتے ہیں پہلا مقدمہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اگلے مقدمات تیہ کرنا عقل کی بسات میں ہے اس لیے نبی جو کچھ کہے گا اسے عقل کی میزان پر بھی پرکھا جا سکتا ہے اور دوسری میزان پرکھنے کی کیا ہے دوسری میزان یہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس کی ایسی تصدیق ہو جائے جس کا انکار پھر ممکن نہ ہو اسی لیے نبی کے لیے شرط یہ قرار دے دی گئی کہ نبی وہ ہے جو دعویٰ کرے اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں معجزہ پیش کرے معجزہ کے انکار کرنے والے سوچیں سنیں سمجھیں معجزہ نبوت کی سند ہے سرٹیفیکیٹ ہے معجزہ نبوت کی تصدیق کرتا ہے کیوں اس لیے کہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے نبوت کا اور کچھ باتیں کہہ سکتا ہے اور یہ انسان جو بچارہ تپتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ لیتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جھوٹے دعویداروں کو سچا نبی بھی مان سکتا ہے تو تصدیق کیسے ہو تصدیق کیسے ہو تصدیق تب ہوگی جب صرف دور سے ریت کو دکھا کے نہ کہتا رہے کہ یہ پانی ہے دیکھو